نماز نہ چھوڑو پھر اب لڑکے لڑکے ہیں اکٹھے پڑتے ہو اپنی نظر میں حیاء کا سرما لگا کے رکھو نظر کا حیاء بہت بڑا زیور ہے اور نظر کی آوارگی بہت بڑی آوارگی ہے دلوں کو تباہ کرنے کے لیے اس سے زیادہ خوفناک کوئی چیز نہیں ہے اور دل کو روشن کرنے کے لیے اس پردے کو جھکانے سے زیادہ کوئی چیز نہیں ہے جس کی نظر نیچے ہوتی ہے پوری دنیا کے شیطان مل کر اسے گمراہ نہیں کر سکتے جس کی نظر اٹھ جاتی ہے پوری دنیا کے جنید بغدادی اس کے دل کو پانی نہیں لگا سکتے اور اس کے دل کو نرم نہیں کر سکتے آنکھوں کے غلط استعمال سے جو زہر اندر جاتا ہے اس کا کوئی تریاغ کوئی نہیں ہے تریاغ کوئی نہیں ہے اور نظروں کو جھکانے سے جو طاقت اندر جاتی ہے اس کو تباہ کرنے کے لیے کوئی بم بلاسٹنگ نہیں ہے کوئی گولی نہیں ہے کوئی بلٹ نہیں ہے یہ ایسی طاقت ہے کہ ارش تک انسان کو پہنچا دیتی ہے یہ ایسی طاقت ہے کہ فرشتوں کو اس کے قدموں میں جھکا دیتی ہے یہ ایسا نور ہے کہ جب تمہاری آنکھ بند ہوگی تو اللہ کی قسم سورت چاند کا نور بھی تمہارے نور کے آگے شرمائے گا ماند پڑ جائیں گے یہ نور اگر تمہیں اللہ نے آنکھوں کا نور دے دیا اگر تمہیں آنکھوں کا حیاء دے دیا دنیا کے سارے ابلیس تمہیں گمرانی کر سکتا عمیر بن حبیب روم کی قید میں آئے تو رومان دس آدمی تھے نو قتل کر دیا یہ بڑا خوبصورت تھے لمبے چھوڑے تھے تو اس کو ایک رومی سردار نے اپنا غلام بنا لیا پھر اس نے کہا کہ اگر تو عیسائی ہو جائے تو میں اپنی بیٹی بھی دیتا ہوں اپنی ریاست بھی دیتا ہوں تو انہوں نے فرمایا کہ سارا ملک عرب بھی دے دے اور ملک روم بھی دے دے میں ایک پل کے لیے بھی اپنا دین نہیں چھوڑ سکتا پھر اس کو ایک ترقیب سوجی اس نے ایک گھر پورا خوبصورت فرنشٹ اس میں ان کو بند کر دیا اور شراب بھی رکھ دی کھانا بھی رکھ دیا ایک خوبصورت لڑکی کو تیار کیا کہ اس سے گناہ کرواؤ وہ آگئے وہ گناہ کی دعوت دے رہی ہے یوں بیٹھوں نے تین دن گزر گئے تین راتیں گز نہ کھایا نہ نظر اٹھائی نہ پیا تین دن کے بعد وہ لڑکی کہنے لگی تو کیا بلا ہے نہ تنہے کھایا نہ تنہے پیا نہ تیری نظر اٹھی کون ہے تو کیا ہے تو تمہیں کون روکتا ہے تو وہ فرمایا ہے کہ اب تو میرے لئے شراب بھی حلال ہے جس حال پر میری پیاس پہنچ چکی اور سور پکا کر رکھ ہوا تھا کہ یہ گوشت بھی میرے لئے حلال ہے جس سطح پر میری بھوک پہنچ چکی ہے لیکن میرے رب سے مجھے حیا ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے میں یہ کام نہیں کر سکتا لڑکی تین دن کی بجائے تیس دنیاں بیٹھی رہے میں یہ کام نہیں کر سکتا میری جوانی آمانت ہے اس پہ داغ نہیں لگ سکتا وہ کہنے لگی تیرے جیسے انسانیت کے تاج کو میں قتل نہیں ہونے دوں گی میں تمہیں چھڑا ہوں گی باہر نکل کے کہنے لگی سردار تُنہ مجھے کس کے پاس بھیجا ہے لوہائے ہیں نہ کھایا نہ پیا یا پتھر ہے کہ ایک دفعہ اس نے نظر اٹھا کے نہیں دیکھا میں کہاں سے اس پہ ہارٹ ڈالتے اور پھر رات کو آئی ایک تھیلے میں کچھ کھانا اور ایک مشکیزے میں تھوڑا پانی اور اس کو چپ کے سے نکالا کہا کہ یہ دیکھو کتب ستارہ دیکھا کہ اس کو یہاں رکھنا کندے پر اور چلتے رہنا رات کو چلنا دن میں چھپنا اگر اس کو تم نے اس سیدھے کندے کے ساتھ رکھا تو ایک دن تم عراق پہنچ جاؤ گے یہ کردار تھا جس نے